السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ مجھے ویسے افسوس ہے کہ آج محفل ملاد کی ہے اور شادی دو خوشی ہیں اور آپ ایسے بیٹھنے میں کسی جنازے میں آئے ہیں کچھ خدا کرتے ہیں ایک آدمی نے شادی پہ روایت سے ہٹ گئے حضور کے ملاد کی محفل ہو سکتے ہیں اور آپ پتھ مان کے بیٹھے ہیں ان کی حوصلہ ہوتا ہی کریں تاکہ باگیوں میں بھی چوک پیدا ہوں یہ اچھے کام کی حوصلہ حفظائی نہیں کرنی پھر چھپ کرنی چاہیے بولو چنگی تبدیلی آئیے بولنی کہیں سبحان اللہ درہورو جی یہی میفل بار بھائی پورے 35 جگہاں محفل ملاد ہوگی ہے چھپ کرنی چھپ آج ڈبل خوشی ہے اور سبحان اللہ بھی ڈبل ہوگا اور آپ کے جذبات سے اور آپ کے یہاں بیٹھنے سے میفل کا جو رنگ ہے اور رونک ہے وہیں ڈبل ہوگا ایک بارے درودھے پاک پڑھو بسم اللہ بہترم انجینئر ریان محمود سائے ان کی شادی کے موقع پر ان کے والد کرام اور دوست احباب کی طرف سے آج کی اس خوبصورت میفل کا اعتمام کیا گیا ہے موقع سہرہ بندی کا ہے اور ذکر آمینہ کے لائے گا ہے اور خوشی اس بات کی ہے افسوس اپنی جگہ پر خوشی اس بات کی ہے میں شادی کی محفلوں میں جاتا ہوں تو گزارا ہوتا ہوں کیا ہوتا ہوں عام لوگ آتے ہیں عزیزوں کارک آ جاتے ہیں انہیں صحب نہیں بڑی مشکل سے محفل مکمل ہوتی مگر آج الحمدللہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ربیوں لوگر کی محفلیں ملاد ہوئے ہیں ماشاءاللہ میند بھی ہیں دوستوں کو دعوت بھی ہیں آپ بھی تفریف لائیں گے بس آدھا پون گھنٹا مگر ذرا ایسے بیٹھیں اس ذوق کے ساتھ بیٹھیں اب کسی اور کی شادی ہونے والی ہونا اس میں بھی شوق پیدا ہو کہ میں اپنی شادی پر ایسی محفل کر رہا ہوں کرانی چاہیئے نہیں کہنی مومن وہ ہوتا ہے جو زمانے کے پیچھے نہیں چلتا زمانے کو اپنے پیچھے چلاتا ہے اور تحریک ایفن حاج القرآن میں تو الحمدللہ یہ سوچ اور یہ حوصلہ یہ حمد پیدا گئی زمانہ سارا ایک طرف تھا ہم کسی اور طرف جار رہے ہیں تو یہ قائد میں جو عق پیدا گئی سوچ پیدا گئی الحمدللہ تو زمانہ اس موقع پہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے داہر القادری کا سپاہی کچھ اور کر رہا ہے یہ مرشد والوں کا فیض ہوئی ہے جس کا کوئی مرشد ہو مرشد ہو قائد ہو لیڈر ہو اسے کہیں نہ کہیں فیض سلطان باہو نے کیا کہا کہ علف اللہ اب بولو علف اللہ کچھ ہی بولو لہا ذرا اون جو پہلے گئے تھے نا گاجو گاجو کی وجو بے شک نہ پر گجو دے سی علف اللہ مرشد من بھی چلائے تو یہ بوٹی مسجدوں سے نہیں لگتی نمازوں سے نہیں لگتی مدرسوں سے نہیں لگتی اللہ والوں سے لگتی اللہ تعالیٰ محترم ماشاءاللہ بڑھے لیکن نوجوان ہیں لینئر ہیں تو ان کا اس انداز میں اپنی شادی کو شروع کرنا یہ خوشبختی کی علامت ہے اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی پوری زندگی پر اس محسلِ لیلات کا سایہ کھائیں اور زندگی میں محبت عطا فرمائیں کامیابی عطا فرمائیں روحانیت عطا فرمائیں اور بچے بھی وہ عطا فرمائیں کہ جو اسی ذوق والے یہ مزور کی محبت کا جو چراہ ہے کہ آنے والی نسلوں میں چلتا ہے کچھ ہی آمین کہہ دے کوئی شریکہ کا نہیں ہے آج کا موضوع شاہی ہی ہے کیا کیونکہ باقی موضوعات کو آپ سنتے رہتے ہیں تو محفلِ بلاد کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کائنات کا سب سے عظیم شوہر آمینہ کا لارہ حضور صرف کامیاب یا نبی ہی نہیں اور کامیاب امام ہی نہیں کامیاب تاجر ہی نہیں کامیاب پیغمبر ہی نہیں بلکہ حضور کامیاب کامیاب آج کا موضوع ہی نہیں ہے حضور صاحب سے کامیاب ایک انگریز نے کہا ہی تکین دے انگریز نے کہا یہ بات یاد رکھیں کہ غیر مسلم حضور کو نبی نہیں مانتے باقی سب کچھ مانتے ہیں نہیں سمجھا غیر مسلم حضور کو ملے نا مگر یہ مانتے ہیں کہ قائد محمد ہے لیڈر محمد ہے سالس محمد ہے مسلح محمد ہے اور کائنات کا سب سے عظیب انسان محمد ہے یہ سالح کی مسئلہ ہے اصلاح نبی کے مندے اور کچھ نہیں مانتے ہیں اصلاح نبی مندے ہیں اور اس لئے نہ کہا اللہ تعالیٰ توفیق اتام فرمائے تو کائنات کا سب سے کامیاب شوہر آمینہ کا اٹھ کی آمینہ کا آمینہ کا انگریز مہد کے نے کہا کہ دنیا کا ہر شوہر دراز نہ ہوئے انگریز کی باقی باقی گھر کے باہر ہیرو ہوتا ہے گھر کے باہر اور گھر میں گھر کے باہر اور گھر میں اور ایسا ہوتا ہوئی مگر اس انگریز نے کہا کہ صرف ایک شوہر کہہ دیں سبحانہ اللہ انہوں پتہ ہیں میں انہوں بار بار کیا نہ پہنے ہوئے چھوڑنا وہاں جو بھی آئے اس نے کہا کائنات صرف ایک شوہر ہے جو گھر کے باہر کی ہیرو ہے اور خرد نہیں اور وہ آمینہ کا لارہ آمینہ کا تو پھر کہو کہ سب سے اولاؤ آلا سب سے بالا سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جیسے اے اس اونچے سے اونچا اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضور صور کیسے انہیں بڑھ کے کہہ یا انہوں خوابہ ہے بولیں اسی بس ناتیں پڑھ لیں یا بھی نات پڑھ لیں مارے مظلم دوسرے کہ ناتیں سرکار کی پڑھتا ہوں بس اسی بس اسی نام سے میرے گھر میں یہ شیر دل یہی سے بگاڑ پیدا ہوئی کہ بس ناتیں پڑھ لیں ذکر کرنی ابا کیوں سارے کم پکھے کی تیر صرف نات پڑھنے سلامت ہوگی سوچ کو بدلے اور اس زوال نے کہا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمی 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 رحمت ہوگی کے خلط رحمت لیلی ہے تو حضور کی سنت پہ عمل کر کروگے نا اس اس نے کہا کہ سب سے کامیاب شوہر بھول حامنہ کا اب آجو حضور کی طرف ہم بھی شوہر ہیں آپ میں سے بہت سارے شوہر ہیں ہر شوہر اپنی بیوی سے کہتا اندر لی گال بار نہیں کرنی نہیں کرنی جنگ گال نہیں ہے پر آمنہ کے لاب نے کیا کہتا حضور نے تمام اسواج کو حکم دیا ہوا تھا کہ خل وقت میں گھر کی چار دیواری میں رات جو مجھ سے دیکھتے جاؤ عوام الناس کو بیان کرنے جنگ یہ ہے کامیاب یہ کیا ہے تو پھر کہو سب سے اولا او اولا سب سے بالا اولا اپنے مولا کا پیارہ دون و عالم کا دولہ دوستان مجرم کائنات کائنات کی سب سے بہترین بخلوق انسان کون اس سے نہیں اس سے اوپر بس اوپر والا اور اس سے نہیں بولو بولتے جاؤ تھوڑی بیر بانے کوئی اس لیل نہ جانا سب سے بہترین مخلوق جس کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا فرشتوں کو شیطان جن کو عرش کو لوہ کلم کو سورج بلن اور بس مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اللہ نے دونوں ہاتھوں سے اے انسان کے شرف تجھے ملا کہ تیرا بکلا بھی مولا نے کسی اور سے نہیں بن وا یا اس مٹی کو اپنے ہاتھ لگائے اور اپنے ہاتھ میں سے بنائے تو سب سے بہترین مخلوق کون سی ہیں اور یاد رکھے انسان کی زندہ میں جو سب سے پہلا حریف میں آئے وہ ماں باپ کا وہ بہن بھائی کا وہ چچا بھدی ہے وہ مامو بھانے کا سارے رشتے ایک رشتے کی خیرات ہیں اور کائنات انسانی میں دو انسانوں کے درمیان جو رشتہ سب سے پہلے وجود میں آیا وہ میاں بی بی کا رشتہ کونسا رشتہ جنات شادی ہوئی ہوگی کہہ دی جنات یہ مونی سب سب اللہ کہہ دی بلو بلو تو انسان کی صدقی میں جو رشتہ سب سے پہلے وجود میں آیا وہ رشتہ اندکار وہ میاں بی بی کا رشتہ آدم کو بنائے تیر حضرت حوی کو بنائے پھر دونوں کے درمیان نکاح ہوا آدم حوی کے قریب جانے لگ تو مولا نے کہا آدم ایسے نہیں پہلے مہر تو دو مہر تو دو اب مہر کیا دے عرص مولا مہر کیا دو تو کائنات کے پہلے میاں بی بی کے درمیان جو مہر کرا پایا وہ سون نکاح وہ چاندی وہ لال جون کا روپے پیسے پہلا مہر کہ جس مہر کے باق پہلے دو انسان ملے اور نسل انسانی تا آخاز ہوا جو پہلا مہر تھا مولا نے کہا کہ آدم کچھ اور نہ کر میرے یار پہ درود پڑھ مستویٰ پہ پہ تو پھر کہہ دو سب سے اولا ہو آلا سب سے پالا ہو آلا اپنی مولا کا پیارہ دون آلم کا دون تو یارو تو پہلا مہر تھا وہ وہی درود تھا جو آج امت مصطفیٰ کی دبا پہ درود پڑھ کے ملقات ہوئی اور نسل انسانی شروع درود تو ہوئی وہ مکائے گا وہ کسی سے ختم ہوئی نہیں مصطفیٰ نے آدمی نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا یہ نہیں کہا کہ آدم میرا ذکر کر لے خالق تو میں ہوں نا مالک تو میں ہوں ساری انسانیت کو خیر کب دینے والا تو میں ہوں میرا ذکر کر لے نہیں نہیں عدی تو وہ نور کی شکل میں تھا نکاح تو بشروں کا تھا نکاح دو بشروں کا تھا مگر کہا سونیا اے آدم تو اب البشر ہے مگر ایک فخر بجر اور فخر بجر تو نہیں ہے وہ آنے والا پہلی اولاد میں پیدا ہونے والا آمنا کا نا رہے تجھے بخشا جائے گا اور پھر جب جب وہ کہے آدم بھی نبی آ تو پیاری نبوت کا چرٹا قیامت مگر دنیا تو اس مصطفیٰ پہ درویت پڑھا تو پہلے شوہر نے اور پہلے باپ نے مہر کیا دیا حضور پہ تم تسی بھی پڑھ دیا اللہ سیدنا وہ مولانا یہ درود سے صرف نسل ہی نہیں پڑھتی ایمان بھی پڑھتا رزق ہی انسانی جد پڑھتی ہے ہر شہ بڑھتی جنی رابی ہے اب آگے آئیں نکاح کی اہمیت کیا ہے یہ صرف دین سی سال لب نہیں اور جوانی کا مزہ لگنا نہیں یہ جو مزہ ہے یہ چھونگا ہے بولے جیسے ہم خوراک کھا تو کیا مزہ خوراک کا مقصد ہے تو بولو نہیں خوراک کا مقصد کیا ہے جسم کی بقا جسم کی صحیح مزہ اللہ نے چھونگے میں رکھتا پھر میں مزی سار جنت میں پھر تھو تھوڑا جمع کھا دی تو نکاح مزہ مقصود نہیں مقصود کیا ہے وہ جی دیو سے دیرہ گل جاتے ہو طبی طبی نکاح کا مقصد کیا ہے اب پوری بننا ہوتے دار نسل کو آگے یہ مقصد نہیں بولو اولاد اگر نہ ہو تو پورا مولہ جناب کھا جانا جانا کیوں نہیں فلان کو چلی تو نکاح کا اصل مقصد کیا ہے نسل انسانی کو بڑھانا مزہ کی جھونگا ہے یہ کیا ہے قربان جائیں میرے آقا نے اس مقصد دیت کو سامجھے رکھتے ہو خود پچیس سال کے اور جن سے پہلی شادی تھی بندہ چند جو دوسری شادی ہے دوسری شادی ہے بیونر کر مطلقہ سے کر لوں بڑی عمر سے کر مصطفیٰ کی پہلی شادی تھی پچیس برس کی عمر تھی اور عدی شہرے میں اس خدیجہ کا نام لیا گیا وہ متلقہ تھی اور چالیس برس برس سونے نے پہلا نکاح بتا دیا نکاح کر مقصد کو سامنے رکھا جائے تو پھر جانتے ہو جب مقصد کو سامنے رکھا جائے اور بندہ شہابت سے پھر آرتے تو پھر برکتیں اترنا چلو ہو جائے حضرت خدیجہ نے سارا مال اسلام کے لئے وقت اب آئیے جو میں حدیث پر لگا ہوں جاگ دے ہو سن رہے ہو آج اگر نانا سن اگر بجو نہیں سن کچھ باتیں ہوں گی جو شاید زندگی میں پہلے کبھی نہ سن مگر وہ ہمارے زندگی کا حصہ ہیں اور مصطفیٰ کے کردار کا روشن پہل دیکھیں دو ٹیزیں ایمان اور اس کیا پہلے کیا بولو پہلے کیا بولو بولو پھر بخاری کی حدیث آپ نے سنی ایمان کیا ہے فرمایا اللہ کو ماننا رسول کو ماننا قرآن کو ماننا آخرت کو فرشتوں کو تقدیر کو یہ کیا ایمان پھر پوچھا گیا کہ اسلام کیا فرمایا نماز پڑھ روزہ حج زکار یہ کیا وہ کیا تھا پہلے کیا اسلام اس کمالہ یہ کہ ایمان والے شعبے پہلے ہیں اور نماز روزہ جس کی حضیت نماز کی روزہ کی سار عبادات کی اخلاق کی حیثیت اور اولی حیثیت حیثیت اگر سمجھ آگئی اب آمنہ قلال سے پوچھو کہ ایمان کس میں ہے ادھر ہے کہ ادھر حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز اسلام میں سے ہے روزہ اسلام میں سے ہے عبادات اسلام میں سے ہے مگر نکاح کرنا اس رشتے میں آ جانا اور رشتہ ازدواج کو قائم قائم اس کا قعلق ثانوی حیثیت والے اسلام سے نہیں ہے ابری حیثیت والے اس کا مانا یہ ہوا کہ جو نکاح کرتا ہے اس کا اسلام نہیں بڑھتا اس کا اس کا کسے بڑھتا ہے ہاں یاد رکھنا ایمان کسے بڑھتا ہے نکاح کر اسے کو فقط دنیا داری نہ سمجھنا شہبت پرستی نہ سمجھنا جن سے لزت کے حصول اس کا مقصد نہ سمجھنا ارے کہ ایمان ہے آدھا ایمان ہے ایمان کو بڑھانے صحاب فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری موت ایک ہفتے کے بعد ہونے والی ہے اور میری بیوی نہ ہو میں پھر بھی شادی کروں گا نکاح کروں گا کہ میری موت نہ کسی ایمان میں نہ آئے یہ ہے نکاح کے حصی حصی تو نکاح کا تعالی اسلام سے نہیں کس کے ساتھ ہیں بولو جب آدمی نکاح کرتا ہے تو کیا پڑھتا ہے بولو جن کا نہیں پڑھا وہ آر سے پڑھا نکاح کرنے سے ایمان بیوی کا خیال کرنے سے ایمان بیوی کا حق ادا کرنے سے ایمان بولو نا بیوی کیوں پورے کرنے سے ایمان پڑھتا ہے بیوی سے بڑھتا ہے میں جا اجملہ کہہ دیتا ہوں کہ بیوی کو اجملہ یاد رکھنا سکتا بیوی کو محبوبہ بنا کے رکھنا یہ سنینا دے مستقی انتے اجی کہہ دے ہو یہ ہو جی ہو کیوں بے محبوبہ کو بیوی بنانا کمال نہیں ہے بیوی کو بیوی کو بولو نا ڈر دے ہو کسی اگر وہ سن رہی ہے تو اچھی بات وہ آپ کو یاد کرو کہ حضور کی سنی بیوی کو محبوبہ بنا کے رکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے ایک من کے محبوبہ بنا لیا موبائل پہ باتیں کھل رات بارہ بجے کے بعد پیگنج لکھا لیے اور کہا کہ میں بڑا گھانا ہوں یہ میری محبوبہ ہے نئی نئی جب نکاح ہو جائے اور وہ بیوی زندگی کا حصہ بن جائے اس کی خوریاں بھی سامنے آ جائیں اس کی برائیاں بھی سامنے آ جائیں پھر اسے سینے سے لگا کے رکھنا اسے احمیت دینا محبوبہ بنا کے رکھنا بسم دطیب ہم 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 حضرت عائشہ نام کیا بولو 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 پر ایک نام حضور نے خود رکھا ہوا محبوبہ محبوبہ بنا یہ سونا صرف نمازیں پڑھانے نہیں آیا تھا اور سونا صرف داڑیاں رکھانے نہیں صرف تصمیر نہیں آیا تھا وہ حسین زندگی کا ڈھپ سکھانے آیا خوش وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں محبت باہر وہ فائیو سے ڈھار ہوتر میں کھانا بھی کھا لے لگ جری گاڑی میں سوال بھی کر لے باہر گنیا اس کو سلام بھی کر لے مگر گھر میں محبت نہ میرے زندگی میں سوخ نہیں آتا گھر نہیں آتا پوری زندگی کا حسن گھر کی محبت کی ساتھ ہے اور گھر میں محبت ملے جب مصطفی کی حمد پہ عمل کرتے ہوئے بیوی کو بہت دل نہ بھی کرے نا تو حضور کی سنت سبج کے بنا لیں ادھر سے بھی چندی ہوا آئی جی مدی سے بھی چندی جب بھی حضور حضرت آئیشہ کو پیار سے بکار دے تو آئیشہ نے کیا کہتے بولو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے ساتھ بیوی کا محبت والا نام رکھنا بھی سنت دے مستفی کہ کسی کو محبت والے نام سے بلایا جائے تو محبت بڑھتی بیار تعلق بول دے جاؤ کیوں ہی ہاں بارہ نہیں بڑھتی پہلے پہلے کیا رہ بڑھتی یہ سوا کیا رہ سوا پندرہ دی بڑھت پاس پر گلہ صحیح سوڑ رہ ہے نا جی تا کہ زندگی دے قدی بارہ نہ آگر آپ یہ بات سن لیں گے نا اور حضور کی محبت کے سائے میں یہاں ان کو جگہ دیں کہ کبھی زندگی میں انشاءاللہ بارہ نہیں بڑھتی تو میں نے کیا عرض کی نکاہ 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 آدھا بولو آدھا اب مجھے بتائیں کیا نکاہ کرنے سے بندہ پھر نکاہ راضی ہو جاتا ہے مولا فرماتا ہے دامن کو پاک رکھنا اب تیرا کام ہے دنیا میں کبر میں تیرے وجود کو پاک رکھنا تو نکاح ایمان نصف ایمان اب میں قدیس پڑھنے لگا ہوں میاں بیوی بستر پہ اکٹھے سو رہے ہو تو ہم سمجھے گی نا دنیا دائرہ شہوت پرستی وغیرہ وغیرہ مگر آمنہ کلاف حضرت عائشہ فرماتا ہے کون حضرت حضرت کی جب حضور میرے بستر میں ہوتے ہیں جب حضور رات کو میرے بستر میں ہوتے ہیں کائنات کا سب سے بہترین شہر اور سب سے بہترین بیوی اکٹھے لے کے ہوتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت بھی وہی اتر دی اندس ہوگا وہی کا اترنا زیادہ مقدس ہے یہ نماز پڑھنا زیادہ مقدس ہے بولو کیا زیادہ مقدس ہے بولے نہ خدا کا پیغام آ رہا ہے خدا ہم کا نام ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مقدس کام نہیں کہ مولا پیغام اپنے نبی کو دے رہا ہو صرف مسجد میں وہی نہیں ہوتر پیٹھی سنو اسلام کیا بتا رہا ہے کہ اسلام صرف مسجد کا دین نہیں ہے باک ہوگے ایک بستر پہ بھی میرے ہوگے یہ اسلام آپ پڑے فخر سے فرماتی تھی کہ جب حضور میرے بستر میں ہوتے ہیں اور یہاں میں عرض کر دوں نیا بیمی کا اکٹھا سونا یہ اسلام کو پسنا اس لئے یہ دوسرے پارے کے فرماتی ہے کہ جب بیوی سے کوئی غلط کام ہو جائے کوئی آپ کی بات نہ مانا ہے تو سزا کے طور پر پہلا آمل کیا ہے کہ اسے بستر سے جدا کرنا ہے اس کا بستر تو بستر کو الگ کرنا سزا تبی بنے گا کہ جب کٹھے سونے کا معمول ہوگا تو قرآن دے اشارے اشارے میں پاس سمجھا دیں پاس سمجھا دیں مصطفیٰ کا معمول بھی یہی جاتا ہے اسلام یہی جاتا ہے اور نیا بیوی کا رات کٹھے گزارتا ہے ایمان کو بڑھاتا ہے پاکستی کو بڑھاتا ہے محبت پڑے گی عفت پڑے گی پاکستامنی پڑے گی خیال کری جس کو شریعت کے حیات بنایا ہے زندگی کا مرکز و محبر وہی رہے گا پس اس کی رات پاک ہو گئی اس کا سمجھا دیں کل سمجھا گئی اسلام سمجھا دیں اسلام سے پڑھا دیں موٹر مزہ پورسے 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 اور یاد رکھیں سفر پہ جاتے ہوئے آج دنیا غیر مسلم دنیا کے جو عمراء ہیں صدور ہیں سربراہانی مملکت ہیں وہ جب بھی دورے پہ جاتے ہیں اور بولو کہ کسی اور کی سنت نہیں آمنہ کے لئے میں نے کہا نا کہ ہم نے حضور کو نبی مانا ہے انہوں نے نبی نہیں مانا باقی سب کو سمجھا یہ ہم سے خلقی ہوئی حضور کی سمجھت ہے حضور جب بھی سفر پہ جاتے ہیں نینانوے فی بیویاں زیادہ تھی حضور قرآ اندازی فرماتے ہیں کیا تو جس کے نام کا قرآ نکلتا اسے ساتھ لے گیا حضور کی زمدگی کا کوئی سفر بھی بیوی کے بیوی کے بیوی کے بیوی بلے نا نہیں ہے بجاہ اس میں بھی حکمت ہے اس میں بھی حکمت ہے یہ بندہ میرے پاس صرف دوستہ ہیں تو کہنے لگے پتہ نہیں نا دین کا پڑھتے ہیں کہنے لگے یہ بری جانا ہے سیر قدر کے لئے تو بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں بری تو یہ اسلام میں جائز ہے کوئی منع تو نہیں میں نے کہا آج کے دور پر جائز نہیں جس کو اللہ نے پیسے دیئے ہیں اس کے لئے فرق کیا ہے کیوں بیوی کو یار بول دے رہا اللہ نے آدمے سے جس کو بھی فرق دیئے ہیں تو سفر میں بیوی کو ساتھ لے کے جانا چاہے کیا ان کے جب سفر میں بندہ ہوتا ہے گھر سے دور ہوتا ہے اپنوں کی نگاہوں سے اجل ہوتا ہے تو گناہ کا امکان بولے لے زیادہ ہوتا ہے انسان کے بھٹکنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے مصطفیٰ نے کہا میری سنت پر امر کرو بیوی کو ساتھ لے کے جانا یہ بیوی تو میں گناہ سے بچائے گا تمہارا سفر بھی اچھا ہوگا اور گناہوں سے بھی گناہوں سے بھی اور جب بیوی کو اللہ نے ایک اور بزاج دیا ہے بیوی پوری تھانے دار ہوتا ہے ہوتی ہے بیوی کی طبیعت میں اللہ نے اکیز رکھی کہ پوری کیا ہوتی ہے تھانے دار بھی اتنی نگرانی نہیں کر سکتا تا جتنی نگرانی نہیں کر دیا کر دیا گا نہیں کیوں بہی میں ہاتھ نہیں کھڑا کر آوں گا اور بولو تھا سہی کیا کہا کھوڑا سا بھی دائیں بائیں دیکھ لینا تھے گھار آکھا کی کہندی ہے انہوں بڑے گوڑنا بیکھ رہے یہ بیوی جو ہے نا یہ بچاپی ہے یہ بندے کی نگرانی نہیں کر دیا تھوڑا سا شہر دائیں بائیں ہونا بیوی فورا سامنے آ جائے گی وہ بیوی بند کے سامنے نہیں آئی تمہیں گناہ سے بچا لیا دائیں بائیں بائیں بچا لیا اس لئے آقا کی سنت یہ ہے کہ جب بھی سفر میں جاؤ تو خیروں نے اپنا لیا میں دفعہ جب لہور پڑتا تھا منہات میں دیکھیں ہماری جہالت کہاں کوئی چھٹی کا زن تھا تو میں لہور سے واپس آ رہا تھا اب چھٹی کی وجہ سے غالبان دو چھٹیاں کٹھی ہو گئی تھیں جو میں کے ساتھ ہوں چودہ کا ساتھ ہوں تو نیو خان کی بس میں آ رہے تھے رشت اب جب وہ رشت پھل بڑی مشکل سے سیٹ ملی تو رستے میں آگے شہر لہور سے نکل کے چھا میرے آگے چار پانچ بیٹھے ہوئے تھے تبریگی جماعت ہو آگے کون قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں پیچھے میں بھی پیٹھا ہوں جگہ پہ آگے کچھ خواتین دیں وہ بس پہ سوا تین چار خواتین دیں اب ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان پھر کہ جو بھئی یہ ہوتا ہے میں کھڑا ہوں گے ان کو جگہ دے گا دو گھنٹے ہمارے گزر گئے کھڑے ہوگے گزر گئے بھرک 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 بھانی کینا چھو وہ جو آگے پیٹھے تھے تین چار وہ کھڑے چھو ان سے کسی لے کہاں بھی بھی خواتین کھڑی گے تو آپ کھڑے وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ سفر کیوں کرتی ہے اے ہو جا اسلام بھی ہے گائت یہ سفر کیوں کرتی ہے گھر سے کیوں نکلتی ہے اب ان بیو بیو کو کوئی سمجھائے کہ سفر میں جاتے ہوئے بیوی کو لے کے جانا یہ تسکی ہیں پڑھنا اسکورے جاسین پڑھنا اتنی بڑی سندت نہیں ہے اتنی بڑی سندت سفر میں جاتے ہوئے بیوی کو سندت نہیں ہے تم کس اسلام سندت کی انڈکاہ اور لسکل زمان نکاہ کیا ہے اچھی بلو اور اچھی بلو آدھا ایمان ہے اب میں ایک قدیش پڑھ لے لگاؤں سبحان اللہ پہلے کہتا قدی قدی پیش کیلے ہو جانا سنیں میں نے شروع میں کہا رہا کہ نکاہ انسان کو ولی بنا دیتا ہے نکاہ انسان کو حدیث بعد میں پڑھتا ہوں پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں یہ جو تھے بو علی سینہ کتنا بڑا سائنس دانشوار تو کسی ولی شہر کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ کے ولی ہیں بڑے ولی ہیں شہر سنی ملنے کا شوق پیدا ہوا تو کوئی عام دیوانہ نہیں ملنے کے لئے کہیں شہر میں پہنچے گھر پہ پہنچے دروازے پہ دستک دی اگو بھوا کھولے آپ بیگم سے ہے اب وہی بات کہ ساری دنیا کا ولی ہوتا ہے پر بیگم دا نہیں کیوں بہی بیگم دا وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے ان کی جو بی بی تھی وہ ان کو ولی نہیں مانگ گئی تو اس نے کیا دیکھا دن کے وقت کے ایک ولی اڑتا ہوا جا رہا ہے ایک ولی اب شام کو جب وہ ولی اس کے شوہر گھر میں آئے تو کہتے ہیں کہ تمہیں بڑا ولی بڑا ولی ولی تے ہو سی ولی تے جڑا اڑتا جا رہا ہے اسے تمہیں کہا دا ولی ہو ولی وہ آگے سے کہتا ہے بل یہ لو کے اور میں ہی تے ساں میں ہی تے ساں اب بی بی نے پہندرہ بدلہ کہتے ہیں تدہی میں دیکھا کہ ہی دا بھی کا کھوڑ گا ہے باہر ہیرو گھر میں وہ علی سینہ ولی کو ملنے آئے دروازے پہ دستکتی بے کم نے دروازے کہا کہ مصرمہ میں نے آپ کی شہر کی بڑی تاریف سنید ملنے آیا ہوں اس نے وہی کام کیا وہ کا دا ولی اہمی سفر کی طرح وہی بلی شہر وہ علی سینہ بڑے پریشان واپس مڑے جانے کے لیے سامنے سے وہ آئے ملاقات کی مصافحہ کی عارض بڑی 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 سے آپ کی شہر حسول کے آئے ملنے کا شوق شاہر پر آپ کی بیگم تو آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہی ہے اب اللہ کے بلی نے جواب دیا ہے اس نے کہا کہ بوری سینہ مجھے ملے نہ ملے پر ایک بات سن لیں میں اس کی سن سن کے ہی دو ولی یہ بولتی ہے بولتی ہے خوب بولتی ہے اس تاقیان دھرتی ہے مگر میں آگے سے ہی چھپ رہتا ہوں سبر کرتا ہوں اسی سبر نے مجھے ولی کیوں بہت پھر جنا جنا دیا وہ ہو جیانے وہ سمجھ جان کے سبر کرو گے اللہ دے ولی بلی پریشان نہیں ہونے پریشان جن کی اچھی ہے ان کی دنیا سبر گئی جن کی ماری ہے ان کی چھڑنو نہیں ان کی آخرت ایک اللہ کے ولی تھے رنگ کے کالے بت شکل تھے اللہ شادی ہوئی تو بی بی میری بڑی خوبصورت گوری جنی پریشان نہیں اب شادی ہوگئی تو اللہ کا ولی اپنی بی بی سے کہتا ہے کہ بلی یہ لوگیں تو بھی جنتی تو میں بھی جنتی کہہ دیو کچھ جنت تو اگے بھی ہے کہتے سبحان اللہ کیا نہیں کہا کہ بیگم صاحبہ آپ بھی جنتی میں بھی جنتی بیگم نے پوچھا وہ کیسے گھر بیٹھی جنتی کہا کہ جنتی ہم دونوں اس لیے کہ تجھے ملا ہے میرے جیسا کالے رنگ کا شوق تو کرتی ہے سبر تو کرتی ہے سبر کرنے والا کہتے جاؤں اور مجھے ملی ہے تیرے جیسی خوبصورت تو میں کرتا ہوں شکر میں کرتا ہوں شکر کرنے والا سبر کرنے والا بھی جنتی شکر کرنے والا بھی جیسی دو میں بھیجے دی ابامہ پھڑ کے انشاءاللہ جنت کے لگے تو یارو دونوں سورتوں میں جنت ہے بیگم اچھی مل گئی شکر کرو الحمدللہ کا ہو اس کا خیال ہے اور اگر بیوی بد مزاج مل گئی ہے تو سبر کرو مولا جیسی بھی ہے نا تیری بنتی ہے میں نبھا کے دکھاؤں گا خدا کی قسم شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا سبر کرنے والا اب حدیث سنو تمام دونوں کے لئے موجودہ اور صاف موجودہ اور سب کا دونے بھی ہے نا حضور نے فرمایا کہ جس کی بیوی بد مزاج مل گئی مگر اس نے اسے چھوڑا نہیں برداشت آقا فرما گئے ہیں آقا فرما گئے ہیں کہ جس نے بیوی کی بد مزاجی کو برداشت قیامت کے دن مولا اسے بخش دے گا مولا کہے گا تُو نے بندہ ہو کہ میری بندی کو برداشت کر تو میں مولا ہو کہ تُو برداشت برداشت کر آقا فرما باتیں اتراک نہیں دی اس کا خیال کی رکھا سہتا رہا سہتا رہا سہتا رہا تیرا یہ سہنا کئیوں کی نمازوں سے آگے نکل جائے گا ابادتوں سے آگے نکل جائے گا تو پھر بلو یہ ہو جی بیوی چاہی دیتے ہیں نہیں کیلئے بخش آ دے ہوئے ہیں تو اسی اونو بخش لیڈا ہوگے مولا توانو بخش لڑے اور بندہ بھی آگے سے بول پڑے وہ بندہ نہیں وہ خسرہ ہے وہ بندہ نہیں بستی خراب لگے بی بی کے بولنے پہ بولنے والے والے وہ مرد نہیں ہے اگر بی بی بول نہیں ہے مرد گھر کا مینجر ہے کیا ہے کر کر سر بڑا وقت مینجر ہی لڑائی برابرتے آ جائے گا تو سلوہ کیلئے سبال تو جو بی بی کے بولنے پہ بول پڑے اور آگے سے لڑ پڑے وہ کھٹی کیا بندہ ہے کم پر بندہ ہے اصل جو کامل شوہر ہے وہ بی بی کے بولنے پہ بولتا بولو نا تھانو بھی گساندہ ہوئے گا پہ بولنا اس کی سنو سنتے جاؤ اس کا پورا غبار نکل گئے بھی بڑا کی لگ نہیں سمجھ کر بھی زبان اس کی چل رہی ہے بی بی اس کا بڑا ہوا ہے جو بھئی دبان آئی اس کی خرج ہو رہی ہے آپ جو پکر کے خاموش ہوتے رہیں آپ کی جان بھی بچائے گی ایمان بچائے جب غصہ نکل جائے پھر بڑے پیار سے حکمت عمل کسی کو بی کو ڈالی بغیر خود معاملی کو حل کر یہ ہے اصل شہر بہت جائے کہ وہ بی بی کے مقابلے میں نہیں آتا وہ منجر ہوتا ہے سربرا ہوتا ہے اس نے برابر پہ آکے نہیں لڑنا بی بی کا لڑنے کو دل کر رہا ہے اپنی موقع بھی میدان خان ہی کر دیں اور جب اس کا زور لگ جائے پیار کی ساتھ سمجھائیں اور گھر کا مہور سہی کریں کیوں بہی اس لئے کبھی بی بی کے بولنے پہ بولنا ویسے بی بی سی وہ بہت لڑائی ہوگی میں نے کوئی تعویز نہیں لے دیو وہ پیر نہیں لے پیر سمجھ دار اس نے ایک تعویز لکھا لپیر دیا کہا کہ جب شوہر کے آنے کا وقت ہو تو اس کے آنے سے پہلے اس کو دار میں دبا لی چنگ گھ 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 چنگ اب جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوا اس نے مطابی دار کے اتے بھی دار تک لے درمیان چھکا گھ کے تبا شوہر آیا کوئی لڑائی شڑائی اگلے دن بھی نہیں ہوئی تیجے دن پیر سام کو لائے پیر جی کمال ہو ہے بڑا شاہر تاب لڑائی پیر صاحب نے کہا پھر یہ لوگ تعویز کمال نہیں کمال میرا اپنا ہے جب وہ آتا تھا تو بولتی تھی لڑتی تھی سلواتیں سناتی تھی پھر وہ بھی تھکا ہوتا تھا آگے سے شروع ہو جاتا ہے لڑائی شروع ہو جاتی میں نے کہا تعویز تباہ کے رکھنا ہے تاکہ جنہوں بول لائی تو نہیں بول لی پھر وہ نہیں بول لیا پھر لڑائی تو یہ بات زہن میں رکھے تو کی ٹیم ہو ہے ساڑے جارہ ہوگئے آخر میں ایک نصیح جو ہے وہ سن لیں ان کی تلہن گھر میں آئے گی عالمگیر صاحب کی بہو گھر میں آئے گی خوادین اگر سن رہی تو در خیال سے سن جو آ رہی ہے جو اور بولو جس کو آپ تلیلے جانا ہے برات کی شکل یاد رکھیں وہ نوکرانی نہیں ملازمہ بن کے نوکرانی بن کے خادمہ سرونٹ بن وہ آپ کی بیٹی بن کے آ رہے وہاں بھی کسی باپ کی بیٹی اور یہاں بھی کسی باپ کی اور آپ کے بیٹے کی شریک حیات ہے جو آپ کی نگاہ میں مقام بیٹے کا ہے وہ ہی اس کی بیوی کا ہونا چاہیے شرعن اخلاق گھر کے سارے کام کرنا اس کی ذمہ داری کہ ان سارے بیلے بیٹھو کپڑے بھی سارے جناب کو بود ہوئے کھانا بھی سارا وہ پکایا جیسے ہاں بھی ساری وہ کرے شرعن بھی حرام ہے اخلاق بھی حرام ہے نہیں اپنے شوہر اس کا حسن سلوک برنا شریعت میں وہ بچے کو دودھ پلانے کے پیسے شوہر سے مانگ کرے کپڑے دھوڑے کے پیسے بولو نا مانگ شنگ کی ہے اسے محبت ہی نہیں دو کہ وہ ماں کی خدمت کرے باپ کی بھی کرے خود کرے گی اسے شکوہ نہیں ہوگا اگر دنڈے کے زور کر باؤں گے تو پھر نہ بی بی بن کے رہے گی نہ نوکلانی بن کے رہے گی فساد پیدا ہوں گے لڑائی سیکھ گھروں میں اس وجہ سے لڑائی پیدا ہوگی کہ انہوں نے اسے بہو نہیں سمجھا بلکے تو پھر یاد رکھنا دوسرے کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک شہر کی ایک اور محرلے میں بی آئی ہوئی ہے اپنے عزیزوں میں بی آئی ہوئی اندازہ کرے کہ ہم کیسے تین بچوں کی ماں ہے کل پر سو بیان نہیں ہویا تین بچوں کی اب تین بچوں کی ماں بن کے تو وہ اب گھر کا ایک نظر پر اس نے اپنے شوہر سے کہا سانس بسان رہتی ہے تو شوہر سے کہا کہ تیرا دعی بڑے کھانے 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 اس نے لا کے دعی بڑے دے دی کہ وہ کھانے 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 سانس صاحبہ بڑے وہ پی چڑھ گئے مجھ سے پوچھے بغیر اس کو دعی بڑے کیوں لائے یہ حال بن چکا شوہر کی آزاد نہیں اسے بیوی بیٹی بنا کے رکھو گھر کا بنا کے رکھو محبت دو محبت سے کام کرے اگر کرواؤ کے نہ ڈنڈے بھی یہ شریعت میں جائے بولو نا اس سے گریت شہزادی بنا کے رکھے گھر کا معزز فرد بنا کے رکھے اور دوسری بار ان کے لئے گھر میں بیوی بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور یہ میں آپ کو گھر اس کا بتا رہا ہوں تو میرا اپنا آزمایہ اپنی اسم کا گیمہ کہ کبھی ماں کا شکوہ ماں شکوہ کرے گی کہ بیوی تیر ہی اور بیوی کہے گی ماں دیر تو یاد رکھ اس میں کبھی غلطی نہ کر ماں کے سارے شکوے سنیں سارے شکوے سنیں پھر ماں کے پاؤں بھی تو پائیں ماں کی خدمت بھی کریں ماں کا اطرام بھی کریں مگر ماں کا کوئی شکوہ کبھی بیوی کے کان میں نہ پڑے یہ اصل کام ہے مرد کا سنیں اندر ہی اندر گئے بیوی ماں کی شکوہ کریں شاہ سنیں بیوی سے پیار کریں محبت کریں اس کا حق ادا کریں مگر بیوی کی زبان سے نکلا ہو کوئی جبلہ کبھی ماں کے کان جس کے لئے یہ غلطی ہو گئی درات پڑ گئی خیال یہ رکھیں دیکھیں دلوں کو ملانے کے لئے جھوٹ بولنا شریعت میں پاکستانی جھوٹ میں دلوں کو ملانے کے لئے محبت کا محول قائم رکھنے کے لئے شریعت میں اب بولو اگر کوئی جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے ماں کو خوش کرنے کے لئے گھر کا محول صحیح رکھ رکھ لئے تو بول دینا مگر وہ نہ ادھر کا ادھر جائے تو میں پوری زمانت کے ساتھ کہہ رہا گھر میں محبت رہی اور گھر میں کبھی فساد اور لڑائی اس چیز کا خیال لگ کبھی بلکہ شرف ماں اور بیوی نہیں کبھی بھی کسی کے بارے میں عورت کی بات مکمل جاتی خود پہلے پر دیکھیں کہ جو اس نے کہا وہ صحیح ہے اس چیز کا خیال بکھیں عورت حضور نے فرمایا میں بھی پہلے نا کہتا تھا بھی یہ حدیث ضعیف ہے لگتا نہیں یہ حدیث ہے مگر عمری زندگی میں جب دیکھا نا یہ فرمان سچا سمجھ میں آگیا کہ عورت نا کسل عقل اس کے بہت سارے اپنی آگوں سے دیکھ اس لئے کبھی بی 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 مگر یقین تو گھر میں کیا رہے گا تسی میں اثر پور نہیں جان گا گھر میں کیا رہے گا تو کہہ دے ہو کہہ دے ہو کچھ کہہ دے ہو آخر جیگ رکیفہ بس ہو سنا دی شادی دا موقع ہے نا بھئی رسکرانہ بس نت مستقی علامہ اکبار شیر تھا اپر کسی نہیں اس شیر کو دورا تھا بدل کے مجھے میسیج کی علامہ اکبار کا شیر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی یہ خاکی اپنی پترت بھی تو ہمارے ایک فاظر شاکرت عدب کے استاد بھی تو انہوں نے اس شیر کو بدل کے یوں لکھا کہ بیوی سے زندگی بنتی جنت بھی جہن بھی اور اس میں کوئی زندگی بھی 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 دیو دیویاں دکھا لگے دکھو گئے دیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی یہ شاکری اپنی پترت میں نہ چنگی ہے نہ ماری سمجھائی شاکری اپنی پترت میں نہ چنگی ہے نہ آن والی آن والی ماری ہے اپنی زندگی بھی متاثر ہو یہ شادی اپنی پترت میں چنگی ہے نا ماری ہے وہ ایک باپ تھا وہ اپنے چھوٹے بیٹوں کو سمجھا رہا تھا کہ برطانیہ میں جو ہیٹ آف تی سٹیٹ ہے نا وہ ملکہ ہے ہیٹ آف تی سٹیٹ پورے مملکت کی سربراہ ہے لیکن حکم جو ہے وہ پارلیمنٹ کا چلتا ہے کس کا جو پارلیمنٹ وہاں کی منتخب پارلیمنٹ اسیمبلی فیصلہ کرتی ہے وہ چلتا ہے مگر آئین ملکہ عزبت مگر حکم کس کا چلتا ہے تو بیٹے بیٹے کہا بیٹا با سمجھ میں آگی جو میرے سمجھ بیٹے نے کہا بجان بڑی چنگی سمجھ ہے کہتے وہ کیسے ہمارے گھر میں بھی تمہیں ہوتی سربراہ بے شکاب ہیں مگر حکم تو ہمی جان کا چل ہے حکم تو اس لیے جو اکل مند عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شہروں کو اوپر سربراہ بنا ان کی عزت کرتی ہے تو ان کی اپنی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے ایک حدیث مجھے یاد آئی رات کو جب حضرت آئشہ کے ساتھ مستر پہ سوئے ہوتے تھے جب حضور نے تحجد کے لئے اٹھنا سنیں بیوی کا کتنا خیال اور یہ میں اور آپ نہیں رکھ رہے آمنہ کر تو کیا ہے کہ حضور اس طرح اٹھتے کہ معمولی سی بھی آواز نہ آتی اور بستر نہ ہلتا اور حضور جوتہ بھی نہ پہنتے ننگے پاؤں رکھتے اور کمرے سے باہر آکے جوتہ پہنتے حضرت آئشہ نے بچھا آقا آپ یہ کی کرتے رمایہ میں اس لئے کرتا ہوں کہیں میرے اٹھنے سے بستر کے ہلنے سے تیری نیند میں خلق اور کہیں جوتہ پہن کے جوتے کی آواز ہے کھٹک ہے کہیں اسے تیری آنکھ نہ کھل جائے میں تیری نیند کا اعترام کرتا ہوں عبادت تو میلے اپنی کر نہیں ہے اور اگر تیری نیند خراب کر گے تو کیا کیا اتنا خیال تو حضور کی سمجھ سمجھ کے یہ چیزیں اپنائیں کہ انشاءاللہ زندگی میں محبت آئے اور زندگی کامیاب ہوگی اب کہہ تو سب سے اولا اولا سب سے اولا اولا سب سے بالا اولا اپنے مولا کا پیار دون و آلم کا دور اللہ ہمیں حضور سے محبت کرتے ہوئے حضور کو محبوب بناتے ہوئے پھر حضور کی سنت مدہرہ پر عمل کرتے ہوئے اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق سے فرمائے نراز دی اور بولو کہ گلنہ مسید رکھ کی جانے مائش مائش مائش